ملو ونسلسی ونسلسل مولا رسول کریم اما بعد حضرت باللہ الشیطان عجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامه المجید والفلقان الحمد قل حل یستب اللہ یعلمون باللدین لا یعلمون صدق اللہ رجل عظیم وبلغنا رسوله النبی کریم ونحن ولا ذلك لبن الشاشدین والشاکرین والحمد للہ رب العالم حمد صلات کی قاتل ترد فاق واللجی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم وعلا علیہ السیدی ومولا محمد وعلا علیہ السیدی ومولا محمد وبارک وسلم وصلی اللہ علیہ صلات و سلام علیہ السلام علیہ کیا سیدی ورسول اللہ وعلا علیہ وآ swallowed ہمارے ابھی نئے نوجوان حالب فازل نوجوان مولانا بالال صاحب زیدہ مجدوں انہوں نے ان کے اہل خانہ نے مرکت کی اور اس میں آپ کو ہمیں سب کو مدو کیا اظہار تشکر کے لیے تو انہوں نے جو سند فراغت حاصل کی ہے اس کے سلسلے میں حدیع تشکر پیش کرنے کے لیے احت امام کو قائم فرمائے اور ظاہر ہے کہ یہ ایک بڑی خوشی کی بات اور بڑی نعمت کی بات ہے ان کے حد پین کے اہل خانہ کے دنیا میں علم سے بڑی کوئی دولت لیں گے اور علم جو ہے وہ اصل علم وہ دین کا علم ہے دنیا کا علم کی علم ہوتا ہے لیکن دین کا علم جو ہے وہ دنیا کی علم کا بھی علم ہے اس بات کو سمجھنا ہے علم حالا کہ ہر علم جو ہے وہ معلوم سے مسالک ہوتا ہے لیکن علم کبھی علم ہوتا ہے دین کا علم ایسا علم ہے کہ جس کے لئے اور سارے علم پر معلوم بہتا ہے یہ اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ علم کا نام ہے علم کا مطلب ہے جاننا علم اگنور ہے جو تھی اس کے دائرے میں ہوتی تو دنیا کا جو علم ہے وہ بھی تو دین کے علم سے ہی ہمیں پتہ چلے گا نمبر ایک یہ کہ وہ اس کے دروازے کھلے ہی اس وقت جب دین کا علم آیا ہے اور نمبر دو یہ کہ دنیا کا علم کتنا مفید ہے اور کتنا مزر ہے اس بات کی رانمائی بھی ہمیں دین کے علم سے یاد ہوگی دنیا کا علم ہمارے لیے کتنا ضروری ہے اور کتنا اہم ہے اس بات کا پتہ ہمیں دین کے علم سے چلے گا تو دین کا جو علم ہے وہ علم اصل میں ہمارے لیے سب سے بڑائے لیے اگر دین کا علم نہ ہو تو دنیا کا علم آپ کو سائنس سے سائنٹیزم کی طرح لے جائے گا اب کیا کریں گے دنیا کا علم آپ کو نجوم سے علم نجوم سے نجوم پرستی کی طرح لے جائے گا دنیا کا علم آپ کو مظاہر سے مظاہر پرستی کی طرف لے جائے گا نیچر سے نیچر پرستی نیچولیزم کی طرح لے جائے گا تو نیچولیزم سائنٹیزم اور اسی طریقے سے جتنے عزم ہوتے ہیں ان کے پیچھے علم ہی تو ہوتا ہے اب یہ اگر علم سارے کے سارے عزم بن جائیں گے تو اس کا ملکہ یہ ہے کہ دنیا کے علم سے آپ کو سوائے نفسان کے اور کوئی چیزہ سے نہیں تو اب کونسی چیز ہے اور وہ کونسا علم ہے جو آپ کو آپ کے اس علم کو عزم بننے سے روکے گا یعنی یوں کہیے میں اور زیادہ واضح کروں کہ سائنس کو بطور سائنس رکھ کر چھوڑ دے اور سائنٹیزم نہ بننے دے یہ دین کا علم بتائے نیچر کو وقت نیچر کی سطح پر رکھ کر آپ کو دکھائے اور نیچولیسٹ آپ کو نہ بننے دے یہ دین کا علم بتائے اسی طرح مظاہر کو مظاہر کی حد تک آپ کا سبجکٹ بنا کے رکھے اور آپ کو مظاہر پرستی کی لانت سے محفوظ کرے بچائے یہ دین کا علم بچائے یہ دین کا علم کر کے دے گا بغیر دین کے علم کے نہیں بچے گیا پہلے بھی ایسے ہوا یعنی یونان کے زبانے میں یونان کی تاریخ میں اور قدیم جو تہذیبیں اور آثار ہم ملتے ہیں مہاں پر یہی تھا کہ دنیا نے دنیا کے علم کی پوجہ تھی اور دنیا کے علم سے روشنی لینے کے بجائے اندھیرہ حاصل سکتے ہیں اس لیے ان کے عام لوگ بھی گمرا ہو گئے ان کے پڑے لکھے بھی گئے اور دیکھیں عام آدمی کا گمرا ہونا یہ ہلکا ہے اور پڑا لکھا آدمی گمرا ہو جائے تو یہ بہت خطرنا ہے جب کوئی فلسفی جو ہے وہ گمرا ہو جائے تو یہ بہت زیادہ خطرنا ہے اب فلسفہ کو ہی لے لیں یہ یونان نے فلسفے میں جو مہارد آسی کی وہ دنیا میں کہیں اور نہیں پائے گی اور بڑے بڑے نام یونان نے جو ہے ہمیں دیئے افلتون ارستو سکرات بکرات اور کیسے کیسے لوگوں لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ سب کے سب دنیا کے بڑے بڑے فلسفی کہلائے مگر یہی لوگ دنیا کے سب سے بڑے گمرا بھی ہو گئے سب سے بڑے گمرا بھی ہو گئے اور جنہوں نے دنیا میں سب سے زیادہ دنیا کا علم فلسفے کا علم جو ہے پھیلایا اونی کے ذریعے سے دنیا میں سب سے زیادہ گمرا بھی پھیلی نہ جانے کتنی تہذیبیں جو ہیں وہ یونان سے یونانی تہذیب اور یونانی ثقافت سے بتاثر ہوگے چلے گئے یہ تو بہت شکر ہوا کہ اسلام کی بنیادیں بہت مضبوط تھی ورنہ دوسری صدی حجری میں جب یونان نے مسلمانوں کی دورک کیا یعنی یونانی فلسفی نے جب ان کی فلسفی ان کے علوم بغداد پہنچے عراق پہنچے ہمارے سینٹر میں پہنچے تو اس وقت جب یونان کی ہوائیں ہمارے دروازوں سے ٹکرائیں تو اللہ کا یہ شکر ہے کہ ہماری بنیادیں مضبوط تھیں ہماری دیواریں نہیں گیسے سکتے اور بڑے بڑے اہل علم حضرات علماء متقلمین محدثین اور اصولیین آگے آئے اور انہوں نے دین کی فاظت کی اور امت کو بچایا ورنہ یونانی فکر نے بڑے بڑے لوگوں کو جو ہے وہ کہیں سے کہیں پہنچا ہمارا ایک بہت بڑا خلیفہ مشہور حکمران حارون رشید کا بیٹا جو معمون رشید ہے حارون رشید کا ایک بیٹا معمون رشید وہ گمراہ ہوگی ہے وہ گمراہ ہوگی ہے اور اس نے یونانی نظریات قبول کر لیے اور یونان کے زیر اثر جو فرقہ یونانی نظریات کی ہوائیں کھا کے ہماری ریشنل ایزم پر مشتمل جو فرقہ بنا وہ موتزلہ جس کو کہتے ہیں اس فرقے کے زیر اثر آگیا مامون رشید اور موتزلی ہو تو یونانی فکر نے باقاعدہ ایک بہت ہی سٹرونگ تحریک جو ہے وہ یہاں پر شروع کر دی اور جس سے یہ تحریک یہاں پر برپا ہوگئی ایک فرقہ بنا جس کو موتزلہ کہتے ہیں اس میں سارے ریشنل اور سارے فیلوسفر ٹائپ کے لوگ جب ہوئے اور یہ آنڈی اتنی شدید تھی کہ یہ ہمارے بڑے بڑے لوگوں کے درواز تک پہنچی اور پھر اس کے بعد انہوں نے جب اس کا جواب دیا ہے تو وہاں سے اس کو واپس ہونا پڑا مناظرے ہوئے بہت مباسر ہوئے ڈیبیٹس ہوئے اور اس کو موتزلہ کو رد کیا گیا وہ کا گیا قائد اسلام میں جو اس کے اسرات دا کر ہوئے تھے امام اشری نے اور دیگر امام ماتوریدی نے ان لوگوں نے اس کے خلاف قائد کام کیا اور بہت بلنگ آوازیں اٹھائی اور بہت بلنگ سطح سے دین کو جو ہے وہ اور بڑے اصولی طریقے سے دین کا دیکھیں جب اکل کی سطح پر بلندی سے حملہ ہوتا ہے تو اس کا جواب بلندی سے جانا پڑتا ایسا نہیں ہوتا بھائی کہ حملہ اکل کی سطح پر ہوا ہے اور آپ لے کے ویڑھ رہے جذبات آپ لوگوں کو بس وہ جذبات دکھا پیر صاحب بھگائیں گے پیر صاحب نہیں بھگا سکتے کسی کے بس کی بات نہیں ہے وہ گھوسے وہاں سے جہاں پیر صاحب کی پہنچی نہیں ہے پیر صاحب اس دنیا میں جائے نہیں چکتے پیر صاحب موہ تک چھوچا کر سکتے دماغ کام پیر صاحب کتھا ہی نہیں بابا جی کا کام ہی نہیں دماغ ساری پیر مولیدی ہماری چھوچا دکھے موہ کی ہوا تک اس سے زیادہ ہے اوپر معاملہ بلگو خالی اللہ ماشاء اللہ کتنے پیر ہیں کتنے مشاہد کتنے بابے بیٹھے ہیں جو یہ دماغ کی بات کر رہے ہوں بیٹھ کے آج بھی کسی اقیل بات کا جواب آئی ہاں لے جاؤ بیمار مریض کوئی لنگرہ لولہ کوئی بریز پہ پریشان اس پہ دمم کرا لے یہ کوئی دین کی خدمت تھوڑے یہ تو آپ کی خدمت ہے اس سے دین کانسے زندہ ہوگا تعویز لکھو اس میں چار پانچ نشان ڈال تعویز بن گیا چل چل کتنے تعویز ایسے چلتے ہیں اللہ شفا دینے والا ہو جاتی شفا لوگ سمجھ دیں پیر صاحب نے دی یہ بھی ہو رہے کانسے میں ایسے سے پیر دیکھ نہیں کتنے لوگوں کو تعویز بنانے یعنی تیار کرنے کیلئے بٹھائے ہوگا انہوں تعویز وں کے پہاڑ کے پہاڑ دکھے خان کار میں نے روز سے کوئی علم کی بات دکھ لے گی ہم لوگ نے یہ سمجھ جائے اور جناب کسی محلے میں بستی میں کوئی فتنہ ہو رہا ہے بلاؤ ناد خان کو وہ بلاؤ ایک لاک والے کو دو لاک والے کو جب جھوم کے پڑے گا تو سارے فتنے گایاب ہو جائیں گا یہ تو ہماری مستیاں ہیں یہ ہمارا حال ہے ہم نے دین کو مستانوار سمجھ لیا ہے دین مستانوار سمجھ میں نہیں آئے گا دین پیداری کے سمجھ دین کے ساتھ ہمیں اسی طریقے سے چلنا ہوگا جیسے دین نے ہمیں چلایا ہے جیسے دین ہمیں چلانا چاہتا اور ویسی کھڑا ہونا پڑے گا جیسے دین ہمیں فتنوں کے جواب میں کھڑا کرنا چاہتا دین کب کہتا ہے کہ جب فتنہ سر کے بھل آئے تم پیروں میں لوٹ ہو جاؤ دین کب کہتا ہے جب فتنہ عقل کے راستے سے آئے جب جوش دکھا کے چلے جاؤ دین کب کہتا ہے جب فتنہ قرآن کی تفسیر پہ آئے تفسیر کے راستے سے آئے تو تم تلاوت کر کر سنو دین کب کہتا قرآن کی تفسیر پہ حملہ ہوا تفسیر سے سمجھاؤ ریشنلیٹی کے ساتھ ہوا ہے ریشنلیٹی کے ساتھ سمجھاؤ عقل کی دنیا سے احتراز ہوا ہمارے پاس مگر بس ایک ہی نسخہ ہے لگاؤ نعرہ دکھاؤ جوش اور نہیں مانتے تو بلاو بابا جی کو دم کر بس ہو جائے سارا کام حضرت کر دیں گے یہ حال ہمارا ہے اس لئے علماء کو چھوڑ دیا کتابوں کی ضرورت نہیں اکل کے ہم دشمن ہو چکے جہاں علمی اقلی باتیں ہونی چاہیے وہ ہمارا دل نہیں رگتا ہمیں تو بس مس رکھ ذکر و فکر صبح گائی میں اسے بس یہ کاؤ میں رہے گے تو صبح شام کی وزیف چاہیے صبح شام کا جھوم نا چاہیے باقی کئی درس ہیں علم کی بات ہیں علماء کی بات کوئی دل چاہیے نہیں ویسے چلیں ہم دنیا کا جواب دینے نہیں نہیں اگر برطانیہ سے برٹین رسل و وائٹ ہیڈ جیسے لوگ ادراز کر رہے ہوں تو یہاں بھی کسی بڑے مفقروں کو ڈھونڈ بڑے تانشواروں کو جنہیں اسلام کے اندر دین کے ماحول میں دین دن کی تربیت ملی ہو علم کے ماحول میں جو پل بڑھ کے آئے ہو جنہوں نے دین کو گہرائی کے ساتھ سمجھا ہو جدید و قدیم کے رنگ میں سمجھا ہو ایسے لوگ کو لائیے مولوی کرم دین اور فضل دین کا کام نہیں ہے کہ وائٹ ہیڈ ہیڈ جواب یونان سے اعتراض آیا تھا تو اس کے جواب امام اشری اٹھے تھے کوئی صوفی صاحب نہیں آئے تھے کوئی بابا جی نہیں آئے تھے بوتلیں لے لے کے دم کرنے گئے مسلمانوں نے کوئی وہاں پہ محفلے نہیں جب آئی تھی کہ چلو جی یہاں بیٹھ کے نارے لگائیں گے اور یونان کو بھگائیں گے نہیں نہیں امام اشری جی 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 اور پھر آگے امام راضی جی 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 لوگ اور پھر اسی ضرورت کہتا ہے صوفی بھی اٹھے تو اللہ اکبر مولانا روم جی سوفی بتائیں گا جس نے ساری حکمتیں اپنے جامع شخصیت نہیں دکھا شیخ سادھی جی جی سوفی کیا علم تھا کیا سمندر تھے آج تک جن کے علم و حکمت کی سمندروں میں دنیا ہوتے کھا رہی ہے ایسے ایسے لوگ اپنے پیدا کی انہوں نے جواب دیا اب کیا رہ گیا دعوفت طالب والمطلوب جی طالب زہی ویسے مطلوب زہی بیز عبد المرفوض سب اسی طرح ہو تو اس لیے ہمیں اپنی تاریخ سے سیکھنا چاہیے میں بات کر رہا تھا دین کی علم کی تو دین کے علم نے پھر اس سطح پہ کھڑے ہو کر پوری ریشنلیٹی کے ساتھ اکل اور دل کے ملاب کے ساتھ ریزن اور لوجک کے ساتھ اور اس کے ساتھ روحانیت اور تصفوف کے ساتھ پھر جو جواب دیا ہے فکر یونان کو دیکھیں ابو علی سینہ اور فارابی اور یاکب گندی کی پرکش اٹھ گئے اتنے بڑے بڑے فیلوسفر آئے داخل ہوئے انہا اپنا کام بھی کیا کتاب میں لکھی آج دنیا میں ان کا اب تک نام بھی ہے یورپ میں امریکہ میں کہاں کہاں لیکن ان کی فاسد فکر اور ان کے باطل افتار ہماری جڑوں میں نہیں ہوتا سکے جی ہاں اسلام کی جڑوں کو ہلا نہیں سکے کوئی نظام میں فکر و بلسفہ نہیں دے سکے اتنے بڑے 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 فلسفہ ہوئے پورا یورپ بتاثر ہے ان کی تحقیق آس لیکن اسلام کی جڑے نہیں کیونکہ ان جڑوں کی محافظ بڑے بڑے مدبر دانشور علماء مفقر پیٹھے ہوئے انہوں نے حفاظت کی اپنے پورے علم کے ساتھ علمی قوت کے ساتھ تو یہ بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج بھی ہمیں اسی طرح ایسے علماء کی ضرورت ہے جو آج کے ان فتروں کے مقابلے میں تیار ہو کے کھڑے ہو سکتے ہمیں ایسے مدارش چاہئے ایسے علماء چاہئے یہ اصل کام ہے کہ جب تک گھر میں سیلنگ نہیں روکو کے چھت سے جب تک اس کو نہیں روکو گے جتنی آرائش کر لو جتنا ڈیکوریشن نیچے سجال کوئی فائدہ نہیں ہوگا سب خراب ہو جائے گا اسی طرح ہم اپنے دین کے اندر بیٹھ کر جتنا چاہیں ہمیں آپ کو عبادتوں سے ریاضتوں سے آرائش کر لیں اور جتنے چاہیں ہم ویل ڈیزائن ہو جائیں ویل ڈیکوریٹڈ ہو جائیں اپنی عبادتوں کے ذریعے اپنی مسجدوں کے ذریعے اپنی خانقاؤں کے ذریعے جب تک کہ علمی طور پر ہم باطل کو اس کے فتنوں کو نہیں روکیں گے ان کے شکوک و شبہات کو اندر آنے سے جب تک ہم روکیں گے نہیں بلوگ نہیں کریں گے ان کے راستے کو اس وقت تک یہ سارا ہمارا اندر کا اور یہ سارا نظام خراب ہوتا رہے گا خراب ہوتا رہے گا اس کی حفاظت کبھی نہیں ہو سکتی نابد بچے گے نظائد بچے تو جو شبہات اندر آ رہے ہیں وہ بہت زیادہ ہو اس کے لئے ہمیں چاہیے علماء اور مفقرین تاکہ لوگوں کے آذان کو وہ سیف کریں ان کی افادت کریں نئی نسل کو آج کے دور کے مطابق چلا سکتی لیکن ہم ابھی تک پانچ پانچ سو سال پہلے کے دور میں رہ رہے ہیں اور لوگ کو لگا رکھ اقبال نے سو سال پہلے گادہ ہمارا یہ حال ہے کہ ہمارے یہ ایک طبقہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مس رکھ رکھو ذکر و فکر سو گائی میں پختہ تر کر دو مزاج خان کائی میں اسے انہیں بھائی اسی کام میں لگا کے رکھو لگائے ہوا اور حیرت کی بات یہ کہ ایک سارے باطل کے ایوانوں میں زلزلے آ جاتے ہیں جب میں سل لگاتا ہوں یہ حال ایک پروفیشنل مقرر وائز یہ سمجھتا ہے جب میں موضوع منگڑت قصے لالا کے لوگ سناتا ہوں اور اس پہ محفل میں جاہل قسم کے لوگ جھوم جھوم کے جب کہتے ہیں واہ وائے اور سبحان اور آپ نے بھی سنا اور سن کے خوب داد سبحان ہمارا بھی یہ حال ہے صحیح بات کریں تو کوئی سنتا ہی نہیں اور سنے تو اس کو مزہ نہیں آگیا جب تک کہ ایسی گڑی گڑی باتیں نہ سنے سارا ذوق الٹ ٹھلٹ کر ہو گیا ہمارے یہ علم کا ذوق ہی نہیں ہمارے ایک استاذ تھے استاذ اپنے وقت کے بہت بڑے شیخ الحدیث جام حضر سے پڑھ کر آئے علامہ عبد المصطفی حضری صاحب رحمت اللہ جب ہم حضر حضر دورہ کر آ رہے تھے حدیث تو حضر تو ایک زندگی دیکھا کافی لمبے وقت تک بہت بڑے شیخ الحدیث اور مہد دیس آپ ایک جگہ تقریر فرما رہے تھے تو آپ نے لوگوں کو عادیث سنائے بڑی صحیح صحیح عادیث سنائے آ آ آ عادیث ان کو بہت ساری زندگی صحیح صحیح عادیث سنائے تھے اور لوگ سن کوئی مجمع میں جوش نہیں کوئی جذبہ نہیں کوئی نعرہ نہیں ایک حدیث آپ نے جو سنائی تو پھر اس کے بعد جوش میں لوگ آئے اور پھر نعرہ لگا تو نعرہ لگا ایک صاحب نعرہ لگا دی حضور سے تو حضرت عزری صاحب رحمت اللہ لے برمان لگی دیکھ کوئی جاہل ہے یہ جو نعرہ لگا رہا ہی جاہل اور ہمارے لئے تو بڑے کام کا آدم ہوتا ہے جو نعرہ لگا ہے اور چاہے کتنی ہماکت کے ساتھ لگائے لگیں وہ یہ کام ہے لوگ حیران ہوئے کہ نعرہ لگانے والے کو جاہل کہہ رہے نعرہ لگانے والا تو کچھ کرتا ہے تو برمائے لگے بات یہ اتنی دیر سے صحیح حدیث سنا رہا تھا اس وقت یہ بیٹھا ہوا سو رہا تھا ایک ضعیف حدیث سنائی تو اس کو نہ رہا رہا ضعیف حدیث پہ نہ رہا حدیث ہی ضعیف تو یہ حال جو آکے بڑے جو شنا نہیں نہیں یاد رکھئے کہ ہمارے ازواق یہ پلٹ گئے ہماری لذتیں جو ہیں وہ غلط ہو گئے ہمارے میارات بگڑ گڑ جیسے ڈالڈک کھا 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 گیا اب اگر کھا کھا تو بدزمی ہوگی یا کہہو کہ دست کچھ ہوگا وہ حال ہوگیا ہمارے تو اس لیے درہ غور کیجئے کہ جس چیز کے ساتھ ہم لگے ہوئے اس میں کچھ ہے نہیں وہ زمین سے کچھ نکل نہیں ہے جہاں محنت کر رہے صحیح زمین پیل چلائیے خدا کے باز صحیح جگہ بیج ڈالی صحیح جگہ استعمال کیجئے اپنے پیسے کا اپنی توانائی کا اپنی کوشیوں کا اپنے گھر سے ذہین بچوں کو نکالی یہ دین کے حلم کے لئے آج بڑے شوق سے بچے کو پگڑی بانتے ہیں بیتن قسم کا بوتی کا لباس سلواتے ایسا چمک دنیا دیکھ جھوم جائے بچہ دس سال چمک دمک کے ساتھ لائٹ مار تو وہ نکل رہا اور اسٹیج پہ کھڑا کرتے چل بیٹا اب یہاں کھڑاؤ گے تو ناتفانی کے نام پر ڈرامی بازی کر اس لئے نکالتے خوب چمکا کے سجا کے چمکا کے لاتے اس لئے کہ دس ہزار بچے پہ لگائیں دس لاکھ کما کے لائے اور اس کو نام دیا ناتفانی کا جس بچے کو قرآن پڑھانے کا حکم تھا مدر سے بھیجنے کا حکم تھا پہلے علم دین تھا اس کے بعد باقی کام تھے ادھر سے اٹھا دیا ادھر ہماری خواہش یہی دین منع لیا جہاں خواہش وہی دین بن گیا کوئی دین کا کام ہو گیا یہ نہیں کہہ رہا ہے صاحب صاحب کہ دین نہیں خواہش ہے اس پہ چلنا چلانا مال چاہی اس کو دین کا نام دے دیا اس کو عشق رسول کا نام دے دیا اس کو ناتفانی کا نام یہ کوئی ایسا شعبہ جس کے لئے اتنی محنت ہوتی بچوں کو سجا سجا کے نکالا جاتا میڈیا پہ لالا کے بٹھائے جاتا ایسے بیریش بچوں کو بلکہ ناتفانی میں پیش کرنا بعض فتووں کی روح سے منع ہے منع ناجائز لکھا ہے ایسے بچوں کو شو آف کرنا اور ایسے سجا دھجا کے بٹھانا لانا بیریش کے سجل ان کو پہلے علم پڑھا بالک کریم ان کو شور دیں پھر اس کے بعد علم کے میدان میں اتاریں اس سے بڑی نات اور کیا ہوگی نات شریف تو جیسے بھی پڑھی جا سکتی ہے اس کے لیے کوئی اتنی تیاریوں کی ضرورت نہیں نات شریف ضروری ہے کہ پوری ادھاکاری کے ساتھ اس کے بھی کوئی ایسے تقاضے ہیں کہ آواز ہو اور جناب سر آئے اور چمک دمک ہو اور یہ ہو نہیں نماز تو ایسے پڑھنے چلے جاتے ہو اور نات شریف پڑھنے کے لیے اس طرح کی ریعتاری دکھاوے اور احتمام یہ ہم نے تکلبات اپنے لیے اختیار کر رکھے اور اصل نات اللہ کے رسول صلی اللہ کی دین کے ساتھ دین زندہ کرو نات خود ہی بلنگل دین کا کام کرو دین تو عام کرو خود ہی یہی نات ہے تو اس لیے لوگوں کو چاہیے علم دین کے علاقوں میں مسجدوں کے ساتھ بچوں کو پڑھا آج یہ بچہ پڑھ کر آئے یہ دیکھو ماشاءاللہ انہوں نے پڑھا ہماری یہاں سے یہاں بیٹھے ہیں فرید ہیں اسامہ ہیں دعود ہیں یہ سب ماشاءاللہ فاضل ہو گئے اور بھی بچے ہوں گے مجھے نام نہیں معلوم ہماری یہاں بچے اللہ کے وزل سے اس طرح پڑھ پڑھ کے تاریخ ہوئے ہیں اور آج کام کب ہے کوئی یونیورسٹی میں کوئی کالیج میں کوئی کسی ادارے میں کوئی باہر نکل گیا جب علم آ جاتا ہے نا تو آدمی خود بخود ایک لائٹ ہاؤس بن جاتا ہے علم لائٹ ہاؤس بنا دیتا راستہ دکھانا بس اب یہ راستہ ہی دکھائیں گے کم از کم علم آدمی کو خود گمرا نہیں ہونے دے جہاں ایک پڑھا دکھا علم والا آدمی بیٹھا ہوگا وہاں پہ آستاس روشنی ضرور ہوگی ان کے گھر میں ہو جال ہوگا ان کے بچے جب ان کے ساتھ بابستہ ہوں گے تو ان کی گود میں کھیلیں گے تو ان کی روشنی میں برواد چڑھیں گے اپنے بچوں کو یہ صحیح راستہ بتائیں گے صحیح بات بتائیں گے جہالت میں مابا بھی غلط گھٹی پھلاتے ہیں سب سے پہلے تو ترمینہ کی ترمینہ کی داستان سرائیں گے اسلام کے نام سارا بچہ پہلی دفعہ میں ایسی باتل بہودہ اور موضوع کی بات سنتا ہے کہ دین کا تصمور ہی بھڑک رہ جاتا ہے صدیوں میں جا کے کبھی یعنی کئی سالوں میں جا کر تصمور ٹھیک ہوتا ہے بھائی کیونکہ پہلی گھٹی جو بڑی مشکل سے نکلتی ہے جی ہاں پہلی بھٹی وہ پہلی کون کون سے علی اللہ کی داستان سنا دیتے ہیں اور وہ دس بیویوں کی کہانی دیکھو کیسے گھڑی ہوئی کتاب ہیں وہ گھروں میں چلتی ہیں اور قصص الانبیاء نام کی کتاب چلتی کس نے لکھی کان سے آئی اس میں موضوع من آلیموں کی صحبت ہو دائیں اس لئے رسول اللہ صلی اللہ رسول فرما تو یا تو آلم بنو یا متعلم بنو یا آلموں کو سننے والے بنو یا کم از کم ان سے محبت کرنے والے تعلق جو ہے وہ علم سے جڑا رہے بس وہ نہ ٹھوٹی تو یہ ضروری ہے ہم سب سے لیے اور اسی علم سے پھر ہمارا ہر علم ٹھیک ہو جائے گا آج ضرورت ہے اس علم کی صرف علماء کو نہیں دینی لوگ کو نہیں ڈاکٹروں کو بھی ضرورت ہے پروفیسروں کو ضرورت ہے انجینئرز کو ضرورت ہے اور اسی طریقے سے وکالہ کو ضرورت ہے صافیوں کو ضرورت ہے سب کو ضرورت ہے لیڈروں کو ضرورت ہے قومی حسین میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو ضرورت ہے ان کا تعلق علماء سے ہو ضروری ہے کہ علماء سے تعلق ہو اور علماء جو سنجیدہ علماء ہیں وہ یقینا آپ کے لیے اور اس قوم کے لیے رہنماء ثابت ہو سکتے سالے پکر کے بیٹھ جاتے ہیں میں علماء اس ہر دور ہو اس سے کون بچ سکتا ہے کیا جالی ڈاکٹر نہیں بیٹھ ہوئی کلینک کھول 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 تو کیا سارے ڈاکٹر بلے ہو گئے الٹے سیدھے وہ نہیں بیر رہے لوگ انجینیر اور ٹیکنیشن جالی لیسی تو بلے چلتا اصلی کا اگر وہ ایک مولوی زاب نہ ہوتے جو پاکستان میں جنہوں کی سب سے زیادہ شورت ہے تو سارے ایسے اچھے نیک علماء کا بلگ چلتا لیکن آپ نے تو اس ہی کو فوکس کر سارے ایسے ہوں سارے ایسے نہیں اس کے برخلاف جو تو اسی طرح وہ اس کے مقابلے میں ہوگا اور اسی طرح وہ بلندی کو چھوڑا ہوگا تو وہ کتنا نیک ہوگا اس کا میار ان کا تقویر کیا ہوگا جب بدرامی میں اتنا دور تک گیا ہے غلط کام میں تو وہ جو اچھے کام میں نکلا ہوگا وہ کہا تک پہنچا ہوگا تو بہتر یہ چیزیں رات اس لیے ہوتی ہے کہ دن کی روشنی کی قدر کر سکے ہم تو اس لئے علماء سو اگر اس طرح کے کچھ پوریٹیشن کچھ اور اس طرح کے لوگ کچھ پروفیشنل ٹائپ کے لوگ اگر ان کی مثالیں آج میڈیا اچھال کے ہمارے سامنے رکھ دیتا ہے کسی کی حرکت کو برائی ہو غلطی کو خاص اور پر پروپیگیٹ کیا جاتا ہے بہت زیادہ لوگ آج کل پھیلاتے ہیں نا تاگ بنام ہو سارے تو یاد رکھیں کہ اس پروپیگنڈے کا شکار دین کے اگر سارے علماء پگڑ جائیں گے تو دین ختم ہو جائے گا جیسے سارے ڈاکٹر اگر آپ کے خراب ہو جائیں جالی ہو جائیں تو مری سارے مر جائیں کوئی نہیں بچے گا اسی طرح سمجھ لیں کہ اگر سارے علماء بگڑ گئے تو سارے بے دین ہو جائیں گے کوئی بھی دین پہ نہیں رہ سکے گا آپ کو ہمیں تو مسجد میں داخل ہونا بھی نہیں آئے گا نماز روزے کا پہ نہیں چل گا دین سکھائے گا کون سکھا گا اگر علماء نہیں علماء کی ویسے دین موجود ہے اور حدیث پہ جب تک علماء ربانین کی جماعت موجود رہے گی قیامت نہیں آئی گی انہ وہ موجود رہے گی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ نے فرمایا میرا یہ علم ہر نسل سے ایک سکھا اور موتبر طبقہ اٹھاتا رہے ہر نسل میں آتے رہیں گے ادول ایسے سکھا لوگ جن کا علم اور عمل قابل اعتماد ہوگا پھر وہ اس دین سے نکالیں جو بھی شامل کریں گے جہالتیں ہماکتیں غلو یہ سب نکال کے پھینگے انفو نانو تعریف الغالیل وطاویل جاہلین منتحال منتلین سب نکال کرتے ہیں تو علمائی پاک کرتے ہیں پیوری فائی کرتے ہیں سینکٹیفائی کرتے ہیں اور ہمیں دھوتے ہیں ہمارے دماغوں کو دھوتے ہیں تو وہ علمائی حق موجود ہیں الحمدللہ ان کو پہچانیے اور ان کے پاس جا کے ان کی بات کو پھیلائیے باقی خام خام کے پیگرنڈوں سے اپنے آپ کو بچائیں علم سلسلوں کو فروغ دیں اور دیکھیں کہ یہ جو نوجوان ہمارے پڑھ رہے ہیں آ رہے ہیں فارغ ہو کر ان کو معاشرے میں ان کا مقام ملنا چاہیے تاکہ ان کو دیکھ ان کی طرح آگے بڑھیں اور علم سیکھیں جس چیز کو پروموٹ کروگے جو چیز دکھاؤگے آئیڈیالائز کر کے بنا کے دکھاؤگے وہی چیز معاشرے پھیلے گی اگر فنکار زیادہ دکھاؤگے تو سب بچے فنکار بنیں گے کھلاڑی زیادہ دکھاؤگے سب کھلاڑی تو علماء پیدا ہم نے کیا کیا ہم اگر پورے ادھر نہیں گئے تو پورے ادھر بھی نہیں آئے ہم بیچ میں آگئے ہم نے ڈھول باجے والے پکڑے ہم نے گویے ٹائپ کے ناتخان پکڑے ہم نے کبال پکڑے ہم نے کہا بھئی یہ صحیح چلو یہ ویسے تو نہیں کھلاڑی اور دنیا دار لوگ کی طرح لیکن یہ ان کا علم سے بھی تعلق نہیں نتیجہ یہ ہوا کہ جب ہم اس راستے پہ چلے تو آج پوری قوم کے اندر بس ایسے ہی بچے پیدا ہونے لگے جن کا میں نے ابھی بتا دیا کہ اب اممہ اببا انویسمنٹ کرتے ہیں گویا کہ ایسی چیز کو سب کچھ سمجھ لیا کہ جس سے ہمیں فائدہ کم لقصان زیادہ ہو رہا ہے اور یہ بری خطرناک بات ہے کہ انڈرسٹینڈنگ بگڑ جا جا خیر میں اب اس پر زیادہ تفصیل میں جاؤں گا اور مقلق جائے گا تو بس یہ اشارت کافی کہ ہمیں جیسے ہم موڈل پیش کریں گے ان علماء کو خاندان میں اس نوجوان کو اگر آپ خاندان میں اس بات کا پوٹیکول دیں گے کی عالم اگر اس کو اس بات کی عزت دیں گے کی عالم اگر اپنی مسجد میں آپ ایک عالم کو عالم کی عزت سے سمجھیں گے اور اس کو عالم کی عزت سے عزت دیں گے تو انشاءاللہ عالم بنی گے اچھا ایک بات اور اب ہماری عالم سے جیسے پیر کی عزت ہے اتنی عزت کے پیر چاہے جیسا بھی ایک نمبر ہو دو نمبر ہو تین نمبر ہو پتہ نہیں کتنے نمبر لگے بہت نمبر حالت دیکھو تو ایسا لگتا ہے بہت آگے تک جا رہے دو نمبر رہے سارے جرائم کرتے پھر رہے اور جو پیر بن اب یہ کون سے نمبر گیر دیکھ لی گیر اس کو بھی پیر بانتے اب ایسے پیروں کو جب پیش کیا گیا آپ پیش کیا اور اس چیز کو جب آپ نے دیا ایک سٹیج تو نتیجہ یہ کہ علماء جو ہیں وہ ہوئی اب پیروں کے پیش ہو گئے اور لہذا آپ کسی عالم کو منوانے کے لیے اپنے نام کے ساتھ پیر لگوانا پڑتا ہے ہم نے ابھی تک نہیں لگایا اب ہم بھی سوچتے کہ لگالیں کیا کریں مانی نہیں دیں لو جہاں دیکھو پیر فلان ایک پیر صاحب لگا لیں پیچھے اور ایک آگے شاہ صاحب لگا لیں بس کام مان گیا اس کے بعد تو آپ نے مان نہیں مان مان ہے تو بس یہ رہ گیا اب یہ کرنا پڑتا لوگ پیر لگا کے پیر طریقت تو یہ میار گیا ہمارا اب علم نہیں چاہتے علم کو علم کے طور پر نہ پیچان نا چاہتے نا جان نا چاہتے جبکہ سب سے بڑی چیز علم تھی اللہ کے رسول نے فرما میں تو صرف علم دینے آیا ہوں اور یہاں کہہ رہے ہیں ہم تو بیر بنیں گے ہم تو نادخان بنیں گے ہم علم نہیں لیں گے تو خدا کے رسول سے محبت ہی کہا ہم نے آپ فرما رہے ہیں میں علم دینے آیا ہم کہہ رہے ہیں علم نہیں چاہیے تو جب تک رسول خدا سے علم نہیں لوگے اس وقت نہ مدینے سے تعلق نہ مدینے والے سے تعلق ہوگا اللہ تعالیٰ ہمارا یہ تعلق سچا کرے اور ہمیں علم کا تعلق عطا فرمائے وآخر دعوان الحمد اللہ سبحان اللہ الحمد اللہ استاذ العلماء حضرت علام مولانا رزوان احمد نقشبندی صاحب دامت برکات عالیہ اپنے گرہ قدر خیالات سے اور علمی روحانی اور فکری اسلاحی بیان سے ہمارے قلوب وآخر فرما رہے تھے ہم حضرت تہہ دل سے ممنوع اور مشکور ہیں کہ آپ اپنی بیپنا مصروفیات حضرت نے ہمیں وقت انعیت فرمایا اور آج کی اس عزیم شان بارونق پربقار محفل پارک میں تشریف لائے اہل خانہ کی فرمائش پر میں حضرت علام رونق پربقار محفل پاک سے اظہار خیال فرمائے نعر تبیر نعر رسالت الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثانی سنین اذ ہما فی الغار آمن تو باللہ صدق اللہ العظیم الحمدللہ آج ہم اس پربقار محفل میں ہمارے بلال بھائی الحمدللہ درس نظامی سے فارغ تحصیل ہوئے ان کو مبارک بات دینے کی غرض سے اور ان کی اس خوشی میں ہم سامل ہونے کیلئے جمع ہوئے ہیں رب زلجلال ہمارے بلال بھائی کے علم میں عمل میں مزید برکت اور بس دو چار منٹ کے لئے چند باتیں آپ کے سامنے گوشت گزار کروں گا مجھے حکم دیا گیا تھا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اور آپ کی عظمت پر چند باتیں آپ کے سامنے گوشت گزار کروں چونکہ یہ جمادی الاخرہ کا یہ مہینہ بھی چل رہا ہے بائیس کو آپ کا عرص مبارک ہوتا ہے اور الحمدللہ ہم نے جو پڑھا اور اپنے اساتذہ سے سنا سیکھا پڑھا ہمارا عقیدہ اہل سنت و جماعت کا یہی ہے اور ہمارے جو پیر گھرانے سے بھی سکھایا گیا وہ یہی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی تو ہمارے نزدیک مفصر قرآن مفتی محمد قاسم اتاری زیدہ مجدہ نے تفسیر سرات الجنان کے اندر خزائن کا حوالہ دیت ہوئے ارشاد فرمایا کہ اس آیت مقدسہ سے جو شخصیت مراد ہیں وہ سیدنا ابو بکر صدیق ہے گوئے اگر نبیوں میں امام الانبیاء ہمارا نبی ہے تو تمام مدقی میں امام الاتقی ابو بکر صدیق ہے اب تو سبحان اللہ کہہ دو نا صدیق ہے بھی رہتے کہ جب تک کوئی ایسی بات نہ سنائے چلو اب تو کوئی جوش والی بات زر زور سبحان اللہ کہہ اتنی آواز سے زور سے سبحان اللہ کہہ نا تمام مدقی میں امام الاتقی کون زور سے نہیں کہہ رہے اور ہم تو ماننے والے نا بھی سب سے پہلے اسلام کے خلیفہ کون ہے زور سے کہہ نظر ابو بکر صدیق ہیں اسلام کے پہلے خلیفہ کون ہیں امام الاتقی ابو بکر اور امام الاسقی ابو ابو بکر ہیں اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ آئے بلکہ اللہ نے ان صحابہ کو اپنے نبیوں کے لئے پہلے ہی سن چن لیا تھا اللہ نے ایسے صحابہ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ تو وہ شخصیت ہیں جب کسی معاملے میں جناب عمر رضی اللہ عنہ سے اختلاف رائے ہوا تھا اور رنجش کی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق مسجد نبی میں حضور جان عالم صلی اللہ علیہ کی بارگاہ میں چلے گئے تو بتائے حضور نے کیا فرما تھا حضرت عمر کو حضور علیہ صلی اللہ علیہ نے رشاد فرما عمر ہے میری وجہ سے میرے ابو بکر کو معاف نہیں کر سکتے تھے کس کی لیکن ابو بکر کے ساتھ اگر کسی کو بغض ہو جائے اس کا کیا معاملہ ہوگا میں یہ آخری بات آپ تو بتا دیتا ہوں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ صلی اللہ غار کے اندر تھے اور آپ کے ساتھ کون تھا صدیق اکبر یار غار یار مزار سفر حضر کا ساتھی جب حضور کے ساتھ تھے نبی کریم علیہ صلی اللہ سے انہوں نے کہا یار رسول اللہ پانی پینہ ہے توجہ ہے آپ کی کیا کہا تھا یار رسول اللہ پانی پینہ ہے اللہ نے میرے نبی کو اختیار دیا فرمایا اے ابو بکر پانی پینہ ہے ایسا کرو غار کے اندر چلے جاؤ جا کر پانی پینہ سنو ابو بکر کا عقیدہ یہ تھا یہ نہیں تھا یار رسول اللہ یہ تو پانی ہے وہ 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 صحابی تھا یار رسول اللہ آپ نے کہہ دیا اندر پانی ہوگا ابو بکر اٹھ کر چلے گئے اندر جا کر دیکھا تو یقیناً وہاں پانی تھا فرماتے وہ پانی مشفت سے زیادہ خوش پودار شہد سے زیادہ میٹھا اور دوس سے زیادہ سفید تھا واپس لوٹے نبی کریم علیہ صلی اللہ نے ارشاد فرمائے ابو بکر میں تمہیں کوئی خوش خبری نہ سنا دوں آپ کی توجہ ہونی چاہیے ابو یہ پانی کہاں سے آیا اور اس کے حضور آپ بھی ارشاد فرمائے مجھے تو یہی پتہ نہیں تھا یہ پانی ہے بھی یا نہیں آپ توجہ فرمائے نظرہ میری طرف مجھے تو یہی پتہ نہیں تھا یہاں پانی ہے بھی یا نہیں حضور بتائیں یہ پانی کہاں سے آیا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ نے ارشاد فرمائے ابو بکر یہاں تم نے مجھ سے پانی مانگا اللہ نے فرشتے سے کہا جنت الفردوس میں جاؤ پانی کی نہر کو غار کی طرف مور دو ابو بکر نے پانی پینا ہے اتنی زور سے آپ لگتا کھانے کے انتظار میں بیٹھے ہیں وہ زور سے سبحان اللہ تو کہہ دیں ابو بکر نے پانی پینا ہے جنت سے اب اگلے جملے سنیے گا عرض کی یا رسول اللہ اتنا بڑا ہے تمہ ابو بکر کے لئے جنت سے پانی یہ تو ارشاد فرمائے اللہ کے نزدیک میرا اتنا بڑا مقام ابو بکر کس سے پوچھ رہے تمہارا مقام تو اس سے بھی زیادہ ہے سنو بغض کرنے والا اگر ستر نبیوں کی نیکیوں کے برابر بھی نیکیاں لے آئے وہ جنت نہیں جا سکتا کیوں کیونکہ ابو بکر تجھ سے بغض رکھتا اور مجھے بتاؤ ساری کائنات ایڑی چوٹی کا زور لگا دے کسی ایک نبی کی نیکی کو بھی برابر نہیں پہنچ سکتے سارے صحابہ مل جائے سارے اولیاء کتب عبدال عقبہ نوقبہ نوجبہ سب مل جائے کسی نبی کی نیکی کے برابر لیکن حضور جان عالم سلو اللہ سلو ارشاد فرمارے ستر نبیوں کی نیکیوں کے برابر بھی اگر کوئی نیکیاں لے کر آ جائے لیکن ابو بکر وہ تجھ سے بغض رکھتا ہو وہ جنت نہیں جا سکتا اس لئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی کو اللہ نے شان عطا فرمائے میرے محبوب کریم صحابہ کے درمیان مسجد نبی میں بیٹھے تھے حضور نے فرما میرے صحابہ سنو ابھی ابھی میرے پاس جبریل امین مجھے جنت کا بہت روازہ دکھایا جس سے میری امت جنت میں داخل ہوگی جس سے میری امت جنت مجھے بہت روازہ دکھا نبی کریم علی صلی اللہ سلام نے جب یہ بات کہنا تو ابو بکر مجمع سے کھڑے ہو گئے عرص کی یا داخل اسم سے پہلے تو ہوگا اور ایک حدیث اور سنا دیتا ہو حضور نے فرما جنت کے اندر جب میری امت داخل ہو جائے گی جنت میں ایک شخص ایسا بھی داخل ہوگا کہ سارے جنت اپنے حجروں سے نکل کر کہیں مرحبا آجا ہمارے گھر آجا ہمارے حجرے میں بتائیں نہ وہ کون ہوگا اس کا مطلب صاحبی کا عقیدہ یہ تھا کہ اگر حضور جنت کی باتیں بتا رہے تو یہ نام بھی جانتے ہوں گے اللہ نے علم غیب کیا ہے حضور نے فرمایا ابو بکر وہ تو ہی ہوگا جس کو سارے جنت اپنے حجرے میں بلائیں اللہ رب العزت ہم سب کو ان اچھوں کے صدقے میں اچھا بنائے ان نیکوں کے صدقے میں نیک بنائے وَمَا لَيْنَا إِلَّا الْبَرَتْ